یہ فٹ بات ہے ریڈیوں کی یہ فٹ بات ہے ریڈیوں کی جہاں سے رائٹ سائٹ پر بکال ان کے کے ریڈی بزار رائٹ سائٹ پر ہے تو یہ لیفٹ سائٹ پر جو پندرہ فٹ جگہ کے ایر کے لوگ کھڑے ہوئے یہ کون اور کس کی اجازت سے کھڑے مجھے یہ بتا دے آپ یہ سو سو روپے لیتے ہیں یہ روڈ کی اوپر جنہی ریڈی لگائی ہوئے ہیں روڈ کی اوپر جو لگتے ہیں اس کا پچاس میرے خیال سے پچاس پچاس روپے روز لیتے ہوں آپ جیسے روز لیتے ہیں جو روڈ کے اوپر زرہ ان سے بھی زرہ بات کر لیتے ہیں یہ فٹ پاتھ ہے فٹ پاتھ کے اوپر بھی ریڈیاں لگی ہیں اور اس کے اس طرف ریڈی بزار ہے یہ مین روڈ ہے جیٹی روڈ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ تقریباً دس پندرہ فٹ جگہ بنتی ہے آپ نے روڈ کے اوپر ریڈی لگائی ہے کیوں سر اسنا نہیں ہے جواب دینے آپ کی وجہ سے یہ ٹرافک دیکھ رہے ہیں بیجن میری بات سنیں گے تھوڑی دیرے کے لیے یہاں پر ریڈی کے کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ لوگ روڈ کے اوپر لگانے کا پچاس روڈ ہے پچاس روڈ ہے روڈ کے اوپر مین روڈ پر لگانے کا اور اندر لگانے کا پچاس روڈ ہے اندر روڈ کے اوپر بھی پچاس اور مین روڈی بزار میں بھی پچاس چوکی داری ہے وہ مجھے بتائے کہ ویسی غلط نہیں ہے کہ مین روڈ گزار ہے اپنے روڈ کیو پر لگائی ہوئے ریڈی غلط ہے غلط ہے تو اس کا حل نہیں ہونا چیز ساری روڈ متاثر ہو رہی ہے کتنا ٹرافک بلوگ ہے میں ٹیکس لگا بھائیہ پھر کیا کریں گریب گریب لوگ ہے کہیں نہ کہیں تو جائے 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 کچھ بھی نہیں کہوں گا چونکہ یہ پانسو ریڈی یہاں پر لگی ہوئی ہے تو میں کسی کو بلیم یا کسی کو مسلط ہوگی بات نہیں کروں گا پندرہ سو ریڈی لگی یہاں پہ ان کو اپنینیل لینا ہے کہ یہاں پہ کس کی جائزہ سے ریڈی لگاتے ہیں اور یہ جو وہاں پرشان ہے یہ کس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے کتنی ساری ٹرافک بلوگ ہے بہت ساری بلوگ ہے کیوں آپ رونگ میں جا رہے ہیں بھائیہ پیجان کے ادھر ادھر بھی رسہ باند ہے کیا کریں کیسے کہاں سے باند ہے بھائیہ پیجان کے ادھر بھی رسہ باند ہے تو آپ بہر نکلے کیوں تھے آپ اپنی جگہ چھوڑ کے نکلے کیوں وہاں سے میں ابھی آ رہا ہوں بس ٹائنڈ ہے آپ کے ریڈی درمیان میں لگی ہوئی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ غلط ہے میں جا رہا ہوں آپ جا رہے لیکن آپ کی وجہ سے دیکھیں یہ سارے ٹرافک بند ہے یہ لینڈ میں لگی ہوئی ہے یہ بھی غلط لگی جو لینڈ میں لگی ہوئی ہے میرے ساب سے یہ بھی غلط ہے آپ بلکل درمیان میں اللہ کی جسر آپ نے جگہ خریدی ہوئی ہے کس کی اجازت سے آپ لوگ آر ایڈیا لگاتے ہیں اصل کے پہلے سے بہتر تیوی شروع ہے شروع سے تو آپ بھی اس کے اوپر چل رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بجہ کا بھی ہم دیکھیں آپ اندر دیکھ لیں کدھر جاؤں آپ بھی خود اندر دیکھ لیں آپ اندازہ لگا لیں حالات ایسے ہیں کیچڑ ہے نا وہاں پر تو میں خود بھی نہیں جا سکتا لیکن میں اس روڈ کی بات کر رہا ہوں جہاں سے ہیوی ٹریفک گزر رہی ہے جہاں پر لوکل پبلک کی ٹرانسپورٹ جہاں سے گزر رہی ہے آپ بلکل یہ روڈ دکھائیں کتنا سا رہ گیا روڈ چند فوٹ کا روڈ رہ گیا آپ نے بلکل دنمیان میں الگ سے ریڈی لگائی بیا ہے آپ اندر بھی تو پھن سکتے تھے نہ جا کر یار میں جا رہا ہوں گاہ کھڑا ہوگی بس دیکھیں کتنی بڑی بس آپ نے بھی تو روڈ بھی لگائی میں ریڈی ہے نہیں نا ہمارے بڑی ریڈی نہیں ہم نے چھوٹی ریڈی ہے لگائی بھی تو ہے غیر قانونی غیر قانونی کن پیسے دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں نا خدا نے بند ہے بلدیا والے کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں تقریبا جرمانہ کر کے مہینے کا تقریبا دو تین دفعہ تو ریڈی پکڑتے ہیں پکڑ کے لے گیا پھر آپ سے جرمانہ لگائی آزار روپے لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ نہیں لیتے ہیں مطلب کہ یہ ریڈی بزار ہے یہ ریڈی بزار ہے یہ ریڈی بزار پورا ادھر تک ادھر تقریبا سو سو روپے اور بندہ دینے روز کا وہ پتہ نہیں ہے لیکن بندہ آتے سو روپے روز لے کر جاتے ادھر اس میں زنجیر بھی ڈالے پورا بندوبہ سے اچھا تو یہ فٹ پاس ہے اس طرف ہونی چاہیے ادھر آنا در عبداللہ ادھر آنا در ایک سیکٹ جگہ دو جگہ دو یہاں پر یہ ریڈیوں کی لینے جو فٹ پاہت ہے یہ فٹ پاہت ہے ریڈیوں کی یہ فٹ پاہت ہے ریڈیوں کی جہاں سے رائٹ سائٹ پر بکول ان کے کے ریڈی بزار رائٹ سائٹ پر ہے تو یہ لیفٹ سائٹ پر جو پندرہ فٹ جگہ کے ائر کے لوگ کھڑے ہیں یہ کون اور کس کی جازت سے کھڑے مجھے یہ بتا دے آپ یہ سو سو روپے لیتے ہیں روڈ کی اوپر جنر ریڈی لگائی روڈ کی اوپر جو لگتے نا اس کا پچاس میرے خیال سے پچاس پچاس روپے روز لیتے ہیں پچاس روپے روز لیتے ہیں جو روڈ کی اوپر ذرا ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں تو جیہاں جیہاں آپ نے ویڈیو سن لی ان پتھان بھائیوں کے جو موقع ہے جو ریڈیوں نے عام شہر بھی یہاں پر پرشان ہے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے ٹریفک پولیس والے اپنے لگے میں کوئی نظر نہیں ہے مجھے یہاں پر کوئی غیر قانونی درمیان کے بیچ میں کوئی ریڈی کروس کر رہا ہے کوئی الٹا جا رہا ہے کوئی سیدھا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن کسی کی بس ہیلمٹ نہیں ہے اس کا چلان ضرور ہوتا ہے تو یقینا جو باب اختیار ہے وہ اس بارے میں فکر کریں گے غور کریں گے اور اس جو ہے اس بات کے پر تھوڑا غور کر کر اس کو حتمی فیصل اس کا کچھ کریں گے چلو سبسکرائب کریں ویڈیوش شیئر کریں ملتے ہیں نیچ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ